بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا أَخَذْنَا مِيسَاقَهُمْ فَنَسُوحَ الظَّمِّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَتُ وَالْبَغْضَى إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَصَوْفَ يُنبِّئُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اللَّهُمَ سُبْخَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ مَوْلَا يَا سَلِّحْ وَسَلِّمُ دَائِمًا نَبَدَا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اور فرمایا نصارا نو بیک لو انہا لوکا نو تک کو جیڑے آدین اسی نصارا ہاں اور عیسیٰ علیہ السلام دی امتونے دا اعلان کر دین پھر عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا لینے اب بھی وہ قوم جنہ کو اسی عید لے آیا جڑا بندہ بھی اللہ تے اللہ تے نبی تے ایمان لے کے انہا تے ایمان اور قلم اسلامی ہی کہہ دے اور یہ سب تو بڑا وڈا اور بنیادی عیدے جس تے اگلی پوری زندگی دا مدارے اور اس زندگی تو بعد اگلی پرزخدی زندگی اور بوز قیامت اور اس تو بعد دائمی زندگی اور اس دے نتائد امدار اس بنیادی عید تے کہ اے عید جس نے کی تا پہلے تو وہ بڑا بہا سعادت ہے کہ اس نے عید نصیب ہویا پھر اس دی سعادت ہے کہ اس عید قائم رہا اور اس نے نبا سکیا اگر اس نے نبایا نہیں عید چھوڑ دیتا اس لی تحصیت کو انہیں رہی بلکہ بندہ اس نالوں زیادہ مجرم ہو گیا جس نے وعدہ ہی نہیں کیتا چنانچہ فرمائے یہ ان تعویٰ تک کردن کیسی نصاران لیکن انہ کوڑو بھی اس نہ وعدہ لئے فَنَسُوْ حَزَّمْ مِمْ مَا ذُكْرُوْ بِهِ انہ نے جیڑی اس نہ نصیت کیتی اور جیڑا معایدہ اللہ نے انہا ناڑایا جیڑا وعدہیا کہ تسی اللہ دینا شرک نہ کرو اللہ دی عبادت کرو اللہ دی عطاعت کرو اللہ توڑے تے انعامات کرسی اوہ تے نہ بھلا دیتا اس دا بیشتر حصہ یا اہم حصہ یعنی جیڑا عقید توحید ہے اوہ تے نہ بھلا دیتا اور اگر انہ نے کسے بعض جیڑے امور دینی انہیں تے عمل کیتا بھی تو اس دا کیا فاعدہ ہویا کہ جیڑی بنیاد ہے اور جیڑا ضروری حصہ ہے اوہ تے نہ بلکل ذہن چکر دیتا اوہ تے نتیجہ ہویا کہ اصلا اس قوم دے افراد دے اندر آپس دے وجہ سے ہمیشہ واسطے دشمنی پا لیتی اور اگر تسی عیسائیہ دے تاریخ پڑھو تے مذہبی بنیاد تے جتنی قتل و غارت گری انہیں ایک دوجہ دی مختلف فرقیاں مختلف فرقیاں دی کیتی ہے اور ہون تک کر دے لگے آئے اور آج تک کر رہے اس دا اندازہ ہی نہیں ہوں گا حتی کہ جس نے ٹیکہ ایجاد ہوئے یا جس نے ٹیکہ ایجاد کی تا اور دوائے انجیکٹ کریے تے دینا اسنوں بھی نہ زندہ جلا دیتا ہے اور کوئی جڑا ذرا سارا افتلاف ہونے اتنیاں سخت ایک دوسرے نہ لڑائیاں کر دے بندے قتل کر دے بلکہ زندہ جلا دے بندے نوں لکڑی نہ بن کے اس دے اردگرد لکڑیاں رکھ کے اگلا دیتی ہے اور زندہ چیخ دا رہا اور جل گیا تو اس پتہ لگا کہ اجرد دین ہے اور قلم دین ہے ایک معاہدہ اللہ رب العزت دینا ان وعدہ کرنے آئے گی قوم یا وعدہ کرنے آئے افراد اگر اس بنیادی وعدے نوں یاد رکھ دیں اور اس کے عمل بھی کر دیں تو آخرت مل دی مل دی یہ دنیا دے جلے اموراں انہا جبی انہاں نوں بیتری امن اتمینان سکون عزت عبرون نصیب ہوں گی لیکن اگر اس بنیادے وعدے دی مخالفت کیتی جائے عملی زندگی اور اس گل نوں بھولا دیتا جائے تجیری سب تو پہلے سزا مسلط ہوں دی دنیا کوئی ہے کہ آپ پس دشمنی پیدا ہو گیندی فرقہ بنیان ہو گیندیان گروہ بنیان ہو گیندیان اور فرقہ ہیک دوجہ دے دشمن ہو گیندیان ہیک دوجہ نوں قتل کرنا لگ پونن دعشت گردی اور گھنڈا گردی شروع ہو گیندی ہے وغرینہ بینہم العداوت والبغداء الہ یوم القیامہ دو چیزاں دشمنی اور ہیک دوسرے دنہ بغض ایک دوسرے دنہ برا سمجھنا ایک دوسرے دنہ لطھ کھچنے ایک دوسرے دنہ نقصان چرانا اور ایک دوسرے دنہ قتل دنہ در پہ ہونا یہ اسی ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک واسطہ انہا دیتے مسلط کر دیتا چنانچہ اج بھی انہا دے وچ اسے طرح دیا فرقہ بندیان ایک دوسرے دنہ اسے طرح دی دشمنی کرتے ہیں اور اسے طرح دے حالات یا پھر بلکل ہی دین تو منکر ہو گئے جیڑے کچھ عقیدے تھے یا اس مذہب دی طرف انہا دے بھی چاہیے بھی اس طرح دی دشمنی یا پھر بلکل ہی عقیدے تو فارغ ہو گئے فَصَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُ يَسْنَعُونَ اور پھر اس تقل ختم نہیں ہو گئی کہ اے دنیا دا اے عذاب مسلط ہو گیا آپ اسے دشمنی ہو گئی اللہ دی اتاعت چھٹ گئی بنیادی عقیدے تو معروم ہو گئے ایمان چلا گیا اور پھر آخرت دی زندگی تباہ ہو گئی دنیا بھی تباہ ہو گئی آخرت بھی تباہ ہو گئی اور ان قریب میدانِ حشر اللہ کریم انہوں اگل دسے گا کہ تسی کیک کر دے رہے ہو تو اڑا کیک کر دا رہا اور تسا کیک کی تا دنیا دا عذاب جیڑائی تا ایک محض نمونہ اصل عذاب تا پھر آخرت انہوں ہوئے گا پھر پتا لگا دے گا کہ عذاب الہی کتنا شدید ہے اور اسی کتنا ظلم کیتا ہے فرما جاہل کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفونا من الکتاب ویعفوان کثیر تو سی کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال دشمنی کر دے اور آفدہ انکار تو سی کس طرح کر دے اور اہل کتاب تو انہوں تے اس گلدہ احساس ہونا چاہیدہ کہ کتاب دے بہت سارے آقام جو رہے تُسا چھپائے ہوئے لوگ کا نہیں دس دیا یعنی تُسی کسیت ظاہر نہیں کر دے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے مدرسیج نہیں پڑھیا کسے بندے کو خبر نہیں لئی کسے عالم کو سبق نہیں لیا تو اڈیاں کتاب پڑھیاں نہیں اور کوئی نہیں تو اڈیاں اپنے مذہب دے لوگ بھی نہیں جان دے جو رہے آقام تُسا چھپائے ہوئے اور تُسی ظاہر نہیں کر دے ہو تُسی آپ نے مطلب دی گلت کتاب دے حوالے نہ کر دے ہو اور جڑی تو اڈیاں بھی مفاد چنا ہوئے آئے ہو تُسی گل چھپا جان دے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی اے بھی دلیل ہے کہ جڑی ہیں ساری دنیاں تو گلہں تُسا چھپائے ہو نہ جب وہ ساری ہیں گلہں رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیتے ہیں کہ تو اڈی کتاب ہے اے بھی ہے اے بھی ہے اور اے نہیں ساری بیان بھی نہیں کیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جڑے علم اطا کی تا آپ جان دے ساریان کچھ بیان کر دیتیان وَيَعْفُواً كَسِيرُ اور بہت سارے سوارے گناہ جڑے ہیں انہوں نے تو درگزر بھی فرمائیے تو اڈیا جرمت پردہ بھی پایا یعنی تو اڈی ادایت اور رانمائی واسطے جڑی ہیں ضروری سمجھے ہیں اے بیان کی تیان تو اڈی پردہ دری یا تو اڈی رسوائی مطلوب نہیں ہے اور یاد رکھو قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اللہ دی طرف روشنی نور اور واضح کتاب تو اڈے کو آ جکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حکم ہر لفظ ہر ارشاد ہر عمل ہر حرکت ہر سکون نور ہے ظلمت مقابلے سے روشنی ہے آپ دی ذات منارہ نور ہے جلی کائنات نو نورِ ہدایت تقسیم فرما رہی ہے ایتھے کچھ اس طرح دا ہوئے نا کہ بعض لوگاں نے اے لیلے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوراً آپ نو بشر آکھنا جنم ہے اس معنی جو نور نہیں سمجھا جائے گا اللہ دی ذات لا شریک ہے اور اللہ تو علاوہ جلی نوری مخلوق ہے وہ بھی مخلوق ہے فرشتے نوری مخلوقاً لیکن مخلوقاً اور اے نوری مخلوق جلی یہ اے حضور دے دردی خادم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے عظمت جلی یہ تمام فرشتے بہت بالا تارے فرشتے سوچ بھی نہیں سکے فرشتے جلی نوری مخلوق فرشتے اے حضور دے درد خادم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشرن آپ دی بشریت تا انکار نبوت تا انکار ہے با ایمینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نور حدایت ہے آپ مرکز تجلیات باری محبت وحی الہی اور آئین جمال ذات کبریان آپ دے وجود باجود آپ دے ذات بابرکات آپ دے ارشادات آپ دے احکام آپ دے امامر و نواہی سب نور ہی نور ہے اور جس نے دامان رسالت چھوڑنا اس نے ظلمت جانا نور نو چھوڑ کے سو فرمایا قد جاکوں میں قصہ ختم ہو چکا تو ہلے کو آ چکا اور نواہ نہیں آئے گا اگر کوئی نواہ نبی باقی ہوندہ تو اس دی امید دلائی ہوئے دی فرمایا نہیں جو ہونے ہاں ہو چکا قد جاکم تو ہلے کو آ چکا اللہ دی طرف و نور بھی روشنی بھی ہدایت بھی اور اللہ دی کتاب مبین بھی واضح کتاب جس نے حق نو حق اور باطل نو باطل روشن کر کے رکھ دیتا کس سے گلدی کوئی غلد فہم ہی نہیں رہنے دیتی اور ہر گل جڑی اس نو حق اور باطل نو الگ الگ کر کے سامنے رکھ دیتا یادی بھی اللہ من اتبا رضوانہ صبح اللہ السلام ویخرجم من الظلمات لنور بھیجنہی ویادیہی میں لانصرات مستقیم اور اگر گل رہ گئی کہ اس نور دا فائدہ کسنو ہوندہ اس روشنی تو استفادہ کون کردہ کون اس تو مستفید ہوندہ اس لیہ برقات کسنو نصیب ہونی ہر نے فرمایا یادی بھی اللہ ہو اسے نور دے نار اللہ ہدایت دے نا ایا نور جڑا نور رسالت ایا نور جڑا نور نبوہ تے ایا نور جڑا نور ہدایت ایا کتاب جڑی کتاب ہدایت اسے دے نار اللہ پاک ہدایت نصیب کردہ قلنا لوکنو منتواردوانا جڑے لوک اس دی رضا دا اتبا کردہ جڑے لوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آقام دی تعمیل کردیں جڑے آپ دی سنت دے سنیانو شہر بنا لینے جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا حق ادا کردیں جڑے اللہ کریم دی مرضیات دے واسطے اپنی عمر صرف کردیں اور ہر کم میں اللہ دی رضا نو مقدم رکھ دیں اُنہ نو اللہ پاک صبح اللہ السلام سلامتی دے رستے بکھاندہ اسے نور ہدایت نار اسے نور نبو کوئی نوہ نبی نہیں آئے گا کوئی ہور نور نہیں آئے گا کوئی ہور کتاب نہیں آئے گی یہ نبی جڑا تشریف لا چکا قصہ ختم ہو گیا ساری انسانیت یہ ضرورت نہیں تکمیل ہو گئی اور قیامت تک جس بندے نے بھی اللہ دی اللہ دے حبیب دی اطاعت کی تھی اسے نور نبوت نار اسے نبی دی برکات اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی فیو ذات نار اسے کتاب ہدایت دی را نمائی نار اللہ اُنہ لوکا نو سلامتی دے رستے بکھا دے گا جڑے اللہ دی رضا دا اتباع کرن گے اور اطاعتِ الٰہی کرن گے اور اپنے حکم دے نار انہوں ظلمات چھو تاریکیاں چھو کٹ کے نور دی طرف لے آوے گا انہوں نے ہر نیک بندے دی زندگی اللہ نے نور کہہ دیتا ہر اس بندے نو جڑا حضور دا غلام ہے اس نو بھی حکم دے اس دیوارے بھی اطلاع دے دیتی کہ اے انہیریاں چھو نکل کے ظلمت چھو نکل کے نور اچھا گیا اے بھی نور اچھ داخل ہو گیا یعنی حضور دا اتباع آپ دی غلامی سراسر نور ہے اور بندہ جس وے لے بھی دلو اللہ دی رضا چاہے اس نو حضور دی غلامی نصیب ہو گئن یعنی بڑی مزہدار گلے ہے اس آیہ کریمہ بہت مزہدار گلے ہے کہ جس وے لے دلو تہ دل دے نار خلوص دینا کوئی بندہ اللہ دی رضا چاہے رضوانہ اللہ دی رضا دا طالب ہو جائے اس نو سلامتی دے رستے وکھا دینا یعنی اس نو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گئن پہلے اس دے دلنچ انابت پیدا ہوئے اس دے دلنچ رجوع اللہ پیدا ہوئے اللہ دی طلب پیدا ہوئے اللہ دی رضا دی طلب پیدا ہوئے آپنا فیصلہ آپنی زندگی تے آپنے ماحول تے آپنے حالات تے آپنی ضروریات تے نگاہ پا کے آپنا فیصلہ کر لے کہ اس نے کیڑا رستہ اختیار کرنا اگر وہ یہ فیصلہ کردہ کہ میں اللہ دی رضا دا رستہ اختیار کرنا اللہ اسنو محمد الرسول اللہ دی غلامی دی توفیق عطا کر دینا اور سلامتی دے رستے بکھا دینا اور اسی جوڑا معاشرہ جو بیکھنے آئے کہ جی سنت تے عمل تے نہ کرنا ایک اور گالے انہوں نے ایسا بدنصیب زمانہ آ گیا کہ سنت تے تنز کیتا ہوئے مزاق بڑھایا ہوئے یہ عذابِ الٰہی ہے اور یہ او لوکر جنہ نے اللہ دی رضا دی بجائے شیطان دی خوشنودی پسند کر لے اور جس نے شیطان دی خوش کرنے در آ چونے اس نے کوئی جرم سرزاد ہوئے گا اور جس نے ایک ہے عمل نہ کرنا ایک جرم قابلِ معافی ہے ایک ہے تنز کرنا اور توہین و تضحیق کرنا یہ ایسا جرم ہے کہ اس تو توہبہ بھی نصیب نہیں ہوں یہ اتنا سخت جرم ہے کہ پھر ایسے لوکرنو رجوع اللہ اور توہبہ دی توفیق بھی صلب ہوئے دی پھر وہ اسے چاہیے زلیل ہو کے اسے چاہیے مردین اور آخرت دی زندگی برباد کروئے دی اور جنہ لوکرنو اللہ دی رضا دی طلب پیدا ہوں دی انہ نو عظمتِ رسالت اور احترامِ نبو ودہ احساس اللہ پیدا کر دی اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ دا اتباع شروع کر دی حضور دی غلامی جنہی اس دا نا قرآن نے رکھا سوول السلام سلامتی دی راستے سلامتی دی راستے کے آقا نامدار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی آپ دا اتباع اور آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور اس دی برکتیں ہون دی یہ کہ لوگ پھر تاریکیاں جو ظلمت کیوں نکل کے نور دی طرف و یادیہم الہ سرات مستقیم اور اللہ کریم انہی رانمائی سرات مستقیم دی طرف کر دی سدہ رستے دی طرف کر دی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیخ ابن مریم قلف من یملك من اللہ شیعہ ان اردن یولد المسیخ ابن مریم و امہو و من فی الارد جمعیہ وللہ ملک السماوات والارد و ما بین اوما یخلق فرمائے جس لئے لوگا تو اللہ ناراض ہوندہ اور گمراہ ہونے تو پھر وہ اس حد تک لگے میں دیں کہ دوسری تماشا تک لاؤ کہ اے انجھے اپنے اپنوں اہل کتاب اور نصارہ انہیں دا دعویٰ کیتی پھر دن اے کفر چلے گئے لقد کفر اللہ زی انہ لوگا نے کفر اختیار کر لیا جنہا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جڑے مریم دے بیٹے اوئے اللہ یقینا اللہ جڑا مسیح ابن مریم ہی ہے انہوں اللہ بنا دے اور آج بھی تو سی تک لنا تو عیسیٰ علیہ السلام دے علوہیت قائلن فرمایا انہوں ایک گلد سو کہ کون ہے جڑا اللہ انہوں روک دے اس گلد تو کہ اگر وہ ارادہ کر لے مسیح علیہ السلام دے وفاد دا انہوں دے والدے محترمان دے وفاد دا یا جتنا کچھ روح زمین دے سارے انہوں نابود کر دے تو اسنوں کون روکے گا اور ظاہر ہے کہ مخلوق جیڑی پیدا ہوں دی موت اس دا مقدر ہے اس نے موت دے دروازے چک گزرنا لہٰذا انہوں دے والدے محترمان حضرت مریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حتف ہو تو چکیا عیسیٰ علیہ السلام بھی مخلوقا پیدا ہوئے انہوں نے بھی موت ہوں نہیں انہوں نے بھی باری ہے انہوں نے بھی موت ہوں اللہ ساری انسانیت تے موت دے دے اور دے گا ایک وقت آئے گا کہ روح زمین تے بنی آدم جو کوئی زندہ نہیں رہے گا تو پھر اللہ نے کون روکے گا جیڑا خود مخلوق پیدا ہوں دا مخلوق ہے جیڑا خود مرنے دا امیدوارے جس تے موت وارد ہوں نہیں اللہ کیسے ہو سکتا جیڑا پیدا ہوں دا اس دا مخلوق ہونا ظاہر ہو گیا جیڑا مردہ اس دا مخلوق ہونا ظاہر ہو گیا فرمائے اتنا بھی عقل نہیں کر دے دعویٰ کر لگیا کہ جیڑا شخص عام انسانہ دی طرح پیدا ہوں دا شکم مادر جو عیسی علیہ السلام اللہ دی قدرت نہ بغیر باب دے پیدا ہوئے لیکن پیدا تھا ہوئے پیدا اسے طرح ہوئے جس طرح دوسرے بچے شکم مادر جو پیدا ہونے ہیں اور روزخار مرد ہیں عیسی علیہ السلام تے بھی موت آئے گی جس لئے انہوں دے وقت آ گیا پھر اگر وہ اللہ ہے تو انہوں دے والدہ بچ بھی علوہیت اسے شامل کی تھی اللہ دے تو اسے بیوی بنا دیتا بیوی بھی جنس ہون دی ہے جس دی بیوی اسے جنس انسان دی بیوی بھی انسان ہون دی ہے اگر اللہ دی بیوی ہے تو بھی اللہ دا حصہ بھی اللہ اسے جو علوہیت پائی گی وہ تو فوت ہو چکے عیسی علیہ السلام آسمانہ تو اٹھا لے گئے لیکن اللہ انہوں نے آج وفات دی رہا جائے تو اسے روکنا آگا تو کوئی نہیں اور وقت تھے ہوگی فوت ہوگا سن اور جو کچھ زمین تھے جتنی عبادی ساری نو آج موت دے دے یا آپنی اپنی واری موت دے نظر ہون دے نا مردہ بھی سارے ہاں تو پھر انہوں نے آج علوہیت کتے رہے گئی جو پیدا بھی ہونا مردہ بھی ہے وہ علاق کیسے ہو سکتا وہ خالق کیسے ہو سکتا وہ تو خود مخلوق ہے اور اے صرف اے مخلوق ہے اس نے قبض قدرت اچھ نہیں لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْحَرْضِ زمینہ آسمانہ دے ساری بادشاہی اس نے دست قدرت اچھ ہر ذرہ اس نے دست قدرت اچھ ہر ذرہ تے اقادر ہر ذرہ دا مقدر اس دی کلم لکھ دی ہے ہر ذرہ نو وجود غو عطا کردہ عدم چو وجود اچھ لیا ہوندہ وجود چو فنا چھ لیا اے اقادر کوئی اس دے مقابلے جس میں روکنا آگا نہیں یخلق ما یشاہ جو مخلوق چاہنا وہ پیدا کردینا جس طرح دی چاہنا پیدا کردینا جس طریقے نا چاہنا پیدا کردینا واللہ علا کل شیع قدیر اور یاد رکھو اللہ ہر چیز دے قادر بڑی خوبصورت دلیل توہید باری اور قدرت باری اور کسے بھی مخلوق دے اعلان نہ ہونے دی قرآن نے یہ بہت خوبصورت دلیل ارشاد فرمائی کہ کائنات جتنے چیزیں ہیں اُنہا نو تسی بندیاں ویکھ دے اُنہا نو تسی ٹوٹدیاں ویکھ دے اُنہا جیڑی چیز تو آٹھے سامنے بن رہیے اُسنو بنانا آگا یا خالق کس طرح آکھ دے خالق ایک بہت بڑی صفت ہے اللہ کریم دی اور خلق تو مراد اے ہونا کہ اگے کوئی وجود در نشان نہیں اُسنے ادم جو وجود عطا کی تا اِس تخلیق ہے جنیا چیزیں روح زمین تے موجود ہیں مختلف اجزاء زمین تے موجود ہیں اُنہوں جوڑ کے کس سے ایک مشین بنا دیتی اِس تخلیق نہیں اِس ایجاد تا ہے لیکن اِس تخلیق نہیں تخلیق یہ ہے کہ ہر چیز اُس نے آپ پیدا کر کے تو اُسنو بنا دیتا اُس دے اجزاء اُس دے حصے سارا کچھ اُس نے پیدا کی تا اِس دے تو رواج یہ ہو گیا نا کوئی کتاب لکھے تو کتاب دا خالق ہو گیا کوئی شیر آکھے تو شیر دا خالق ہو گیا اے اے مطلب مخلوق نو خالق مرنے دا شوق تا بڑا لیکن مخلوق بڑیئے ہوئی ہیں چیزیں نو جوڑ کے کوئی شاہ بنا دی خود پیدا نہیں کر سکتی بلکہ مخلوق خود پیدا ہون دی ہے اور جیڑا پیدا ہون دا اُو فنا بھی ہون دا لہٰذا مخلوق اج اُلوحیت دا تصور پائے ہی نہیں جا سکتا لہٰذا اے 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 حقیقت بھی یاد رکھو کہ مخلوق دا کائنات تے کتے بس چل دا کہ چندے دنیا تے ہون دی ہے پنچاس سال سو سال ڈیرزو سال ہزار سال لیکن آخر فنا ہو گئی دی تے دنیا جیڑی چل دی پی اسم کون چلانا اے او واحد لا شریک ہے کہ زمینہ آسمانہ دی ساری سلطنت ساری ریاست اور ہر چیز اس دے قبضہ قدرتے چھے اس دی مرزینا سارا نظام روان دوائیں اور او چڑا ریا اور جو چاندہ وہ پیدا کرتا تو سنجھ مخلوق ہوئے کی ضروری نہیں یہی ہوئے کتنی اس دی ایسی مخلوق ہے جس تو تسی واقف ہی نہیں اور اس مخلوق جو اس نے کئے کئے کمالات پیدا کر دیں تو انگو دی خبر ہی نہیں لہذا وہ جو چاندہ پیدا کر دیں اور وہ ہر چیز تے قادرے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی